ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سورج یعنی کہ سولر ایپلک اگر کوئی حاملہ عورت یعنی کہ پریگنٹ عورت سورج کو دیکھ لے تو اس کے بچے معذور پیدا ہو یہ غلط فہمی صدیوں سے چلتی جدی آ رہی ہے لیکن آپ کو بتا دو کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں پرانے زمانے میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سورج گرینڈ کیوں ہوتا ہے سورج کی وہ شکل دیکھ کر خدا کا عذاب سمجھ کر ترہ ترہ کی باتیں بنایا کر حالانکہ سورج گرینڈ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اس گردش کے دوران سال میں دو چار بار ایسا ہوتا ہے کہ جب سورج چاند زمین کے بیچ میں آ جاتا ہے چاند کے بیچ میں آنے کی وجہ سے جو سایہ بنتا ہے اسے سورج گرینڈ کہتے ہیں آپ کوئی بھلا یہ بتائے کہ اس سورج گرینڈ کا اس پریگنٹ عورت سے کیا تعلق آپ کو بتا دوں کہ سورج کی ریڈیشنز بیسے بھی خطرناک ہوتی ہیں عام دنوں میں بھی اگر آپ سورج کو غور سے دیکھیں گے تو اس کی الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی کی چوبن بہت تیز ہوتی ہے اس لیے ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے نہیں دیکھ پاتے ہیں اور جب سورج گرینڈ ہوتا ہے ایک سایہ سا بچ جاتا ہے اس لیے ہم اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ظاہری بات ہے جب ہم اسے دیکھ پاتے ہیں پھر بھی یہ نقصان دے تو ہے ہی اور یہ بہت جلد ہماری نظروں کو خراب کر سکتا ہے اگر آپ سورج گرینڈ کے دوران اسے مسلسل دیکھتے رہیں تو اس کی الٹرا وائلٹ ریز آپ کی آنکھوں کو اندھا بھی کر سکتی ہے سورج کی روشنی انسانوں کے لیے اچھی بھی ہے لیکن خطرناک بھی ہے یہ اچھی اس لیے بھی ہے کہ یہ ہم تک فلٹر ہو کر پہنچتی ہے دراصل زمین کے گرد ایک ایسی جھلی یا لیئر مجود ہے جس کو آزین لیئر کہتے ہیں یہ سورج کی خطرناک ویبز کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی